السلام علیکم بیلی گرر فردو میں خوش آمدید ابودہبی آنے والے پاکستانی مسافروں کو پی سی آر ٹیسٹ اور ڈی پی آئی ٹیسٹ کی فیس کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے کہ ابودہبی میں پی سی آر ٹیسٹ مختلف مراقص پر کم از کم ایک سو پچاس درہم میں اور زیادہ سے زیادہ دو سو پچاس درہم میں کروایا جا سکتا ہے جبکہ ڈی پی آئی ٹیسٹ صرف پچاس درہم میں ہوگا امارات کے پولیس بینڈ کا دنیا بھر کے کرونا ہیروز کو شاندار انداز میں خراج تحسین شاندار بین الاقوامی پرفارمس میں متحدہ رب امارات کے علاوہ چھبیس ممالک کے پولیس بینڈ نے میوزیکل پرفارمس سے طبی عملے کے خدمات کو سراہا اور ان کا شکریہ آدھا کیا ابودہبی کے تمام رہائشیوں کو بڑی ریایت دے دی گئی ابودہبی ہیل سرویسز کمپنی سیحہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ریاست میں مقیم تمام تارکین اور اماراتی باشندوں کو انفلوینزا کی ویکسین مفت لگائی جائے گی سیحہ کی جانب سے تمام طبی مراکس پر انفلوینزا کی ویکسین تھراہم کر دی گئی ہے سیحہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ابودہبی اور الین میں لوگوں کے گھروں پر جا کر بھی انہیں فلو کی یہ ویکسین لگائی جائے گی ابودہبی میں داخلے اور قیام سے متعلق نئی شرائط آٹھ نومبر بروس اتوار سے لاغو ہوں گی جس کے تحت مسافروں کو سفر سے پہلے بھی پی سی آر ٹیسٹ کروا کر اس کی نیگٹیو ریپورت حاصل کرنا ہوگی اور پھر ابودہبی پہنچنے والے تمام مسافروں کا پہلے روز ہی کرونا کا پی سی آر ٹیسٹ یا ڈی پی آئی ٹیسٹ کیا جائے گا ابودہبی ایمرجنسی کرائیسزن ڈیزاسٹر کامیٹی نے اعلان کیا ہے کہ ابودہبی پہنچنے کے بعد چوتھے روز اور آٹھے روز بھی پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا جو افراد یہ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے ان پر بھاری جرمانہ آئید ہوگا دوبئی میں بیمار اور قرض تلے ڈوبے بھارتی شہری کا پاکستانی مسیحہ ترے سٹھ سالہ قرض میں ڈوبے بھارتی شہری اپنی نظر اور روزگار کھو چکے ہیں اور کیرالہ میں اپنے گھر واپس جانے کے منتظر ہیں ایسے میں دوبئی میں ایک پاکستانی کرین آپریٹر چھتیس سالہ محمد اسد ان کے لیے امید کی کرن ثابت ہوئے ہیں کوئی رشتہ ناتا نہ ہونے کے باوجود اسد تقریباً اٹھارہ ماہ سے بھارتی شہری کی دیکھ بھال کر رہے ہیں یو اے ای ٹیلی کمیونکیشن ریگولیٹی آثورٹی ٹی آری کی جانب سے ایپل آئی فون سارفین کو اطلاع دی گئی ہے کہ واتس ایپ اور واتس ایپ بزنس کا نیا ویجن جاری ہو گیا ہے تمام افراد اپنے واتس ایپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یہ نئے ویجن انسٹال کر لیں تاکہ ان کے واتس ایپ کی سائبر سیکیورٹی زیادہ بہتر ہو سکے اور وہ ہیکنگ اور سائبر کرائم سے محفوظ رہ سکے متحدہ رب امارات نے سات نومبر بروس ہفتہ کرونا وائرس کے ایک ہزار چار سو گیاران نئے کیسز ریکارڈ جبکہ امارات کی وزارت سہت کی جانب سے جاری آداد شمار کے مطابق متاثرین کی مجموعی تعداد ایک لاکھ اکتالیس ہزار بتیس تک جا پہنچی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھ سو بہتر سہتیابیوں کے بعد سہتیابیوں کی کل تعداد ایک لاکھ سینتیس ہزار چھ سو آٹھ ہو گئی ہے آج کرونا سے مزید چار ہلاکتوں کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد پانس سو چودہ ہو گئی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلوٹن تک کے لیے خدا حافظ